اسلام علیکم جی ویلکم ٹو کیچن ٹائم آج میں آپ سب کے لئے بہت زبدستی چارٹ مکرونی لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی زبدست لگ رہی ہے اور کھانے میں کتنی مزے کی ہوگی تو آپ اس رمضان میں اس کو ضرور بنائیے گا کیونکہ یہ بہت زبدست بنی ہے اور اگر آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کریں کومنٹ کریں جی تو چارٹ مکرونی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک دیکھچی لینی ہے اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے ایک لیٹر کے قریب پانی اور اس کے بعد ہم نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے ایک چاہ کا چمچ اور چولا ہم نے جلا لینا ہے اور جب پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں مکرونی شامل کر دیں گے مکرونی میں نے لیا ہے ایک سو پچیس کرام اور یہ ایک کپ مکرونی ہے اب ہم مکرونی کو پان سے ساتھ مند تک ابالیں گے مکرونی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ پھول چکی ہے مطلب کہ یہ اپنے سائز سے جب ڈبل سائز میں آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہے اب ہم چولا بند کر دیں گے اور اس کو ہم چھان لیں گے چھلنی میں نے لے لی ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اور بڑے احتیاط سے چھانیں گے کیونکہ یہ گرم ہے پانی اس کا جب ہم اس کو چھان لیں گے تو ہم نے اس کو تھنڈے پانی سے گزار دینا ہے ساری کو ہم نے تھنڈے پانی سے گزار لینا ہے تھنڈے پانی سے میں نے اس کو گزار لیا تو اب ہم اس پہ آئل ڈال دیں گے 1 ٹی سپون کے قریب ایک چایا کا چمچ ہم اس میں آئل ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم ایک باول لیں گے اور اس میں ہم نے جو مکرونی ہم نے اوبالی تھی وہ ڈال دیں گے ساری اور اس کے بعد ہم نے ابلے ہوئے ڈالو ڈالنے یہ بھی کیوبز میں کٹنگ کی ہوئے میں اس کو ایک ادد آلو ہے یہ بڑے سائز کا اور اس کے بعد ہم اس میں ہری میچے بریککٹیو شامل کریں گے تین ادد اور ٹیماتر اس میں ڈال دیں گے ایک ادد کیوبز میں کٹنگ کیا ہوا اور اس کے بعد ہم نے پیاز شامل کر دینا یہ بھی کیوبز میں کٹنگ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ہرا دھنیا ڈال دیں گے بریک کٹا ہوا تھوڑا سا اور ساتھ ہی ہم اس میں خودینہ کٹا ہوا ڈال دیں گے یہ بھی تھوڑا سا بلکل اور اب ہم نے اس میں کالی مچے پسو بھی ڈالنی ہے بلکل تھوڑی سی یہ ہسپے ضرورت جتنی آپ چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے چاٹ مسالہ ڈالنا ہے آدھا چائے کا چمچ اور اس کے بعد ہم نے ہسپے ضرورت نمک اس میں شامل کرنا ہے اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکرونی میں اور اب ہم نے دہی لینا ہے ایک کھانے کا چمچ اور یہ مکرونی کے ساتھ ایک ساشے ملتا ہے ہم اس کے اوپر اس طرح دھری ڈال دیں گے ہی میں نے آدھا کپ لی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اب وہ میکرونی والا جو ساشی ملتا ہے چارٹ کا مسالے کا اس کو اوپر اس کے دھری کے ڈال دیں گے جی تو مرمزدار سی چارٹ میکرونی تیار ہے اور آپ اس کو اس رمضان میں ضرور بنائیے گا اور اگر آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ